سیدہ زینب ایڈیوکیشنل سوسائیٹی نے یہ ارادہ کیا ہے روبرو سہل شادل الحمدللہ یہ پرگام جہاں سیٹ کیے ہیں اور مارس کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ حضرت و جل اس کے اوپر عمل ہوگا شابان کا مہینہ رہے گا اور سیدہ زینب ایڈیوکیشنل فونڈیشن کی زیر احتمام کرنول میں دلی میں علجتی خامت صاحب کی سرپرستی میں جو ہے وہ شاندار پیمانے میں جو ہے روبرو پرگام کر کے آئے موسیقی اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے بھئی ایسا شادی کر رہے ہیں تو پچاس شادییں کرائیں گے ارادہ کیا اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شادی بولتے وہ خیراتی شادی ہو جاتی شاید سب دولوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے گا سب دولنوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے گا سوسائیٹی کی جانب سے جہز دے دیا جائے گا بھائی یہ ایسا نہیں ہے اس میں تو آکے جڑنا ہے دولتمند حضرات آئیں اپنے بچے بچیوں کے رشتے لے کے آئیں یہاں پر لے کے آکے جڑیں کیونکہ آپ جتنے دولتمند ہوتے ہیں وہ جو غریب بھائی ہوتے ہیں ہمارے ان سب کے آئیڈیل ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں تو آپ پہلے میدان میں اتر جائیں جتنے دولتمند وہ میدان میں اتر جائیں اپنے بچیوں کی سہل شادی کریں اور خدا بہتر جانتا ہے میں نے اپنی بچی کی شادی بس میں نے پانچ دن کے اندر کی اور الحمدللہ بلالہ مسجد میں نکاح کیا اور الحمدللہ گھر سے میں نے ویدائی کر دی یہ بعض آپ تطور پر ہم نے کیا ہے ایسا اب ہمارے تو بے انتہا چاہنے والے بھی ہیں مریدین بھی ہیں متقیدین بھی ہیں سارے معاملات ہم نے سب کو بازو رکھ دیا ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف آگے بڑھے ہم کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنا ہے لیسے آگے بڑھنا ہے ہم نے تو قوم کا بھلا ہوگا اور آج کتنے ہزاروں کروڑ ہمارے شادیوں کے اندر چلے جاتے ہیں کتنے ہزاروں کروڑ ہم شادیوں میں ڈال لیں کوئی ایڈوکیشنل پر لگائیے ایڈوکیشن پر لگائیے پڑھائیے بچوں کو اپنے عالی تعلیم دلائیے بہترین روزگار جو ہے ان کے واس سے ہو سکتا ہے وہ جب پیسے ہیں کوئی اگر دینا چاہتا ہے جمع کریں کوئی ایک بہترین کاروبار لگا دیں کوئی بہترین کام کر دیں اس سے معاملات ہو سکتے ہیں یہ کھانا کھلانے سے اعتراض نہیں ہے کھانا کھلانے سے کسی کو مگر ایسا کھانا کھلاتے ہیں جو کھانے کھانے کے بعد میں لوگوں کو یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی ایسا کھانا کھلائیں اور بربادی کے راستے پر تو آپ تو اپنے بھائی کے قاتل ہوگئے آپ تو اپنے بھائی کو تکلیف دینے والے ہوگئے تو الحمدللہ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے سیدہ زینب ایڈوکیشنل سوسائٹی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ شادی روبرو روبرو سہل شادی الحمدللہ یہ پرگام سیٹ کیے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ عزواجل اس کے اوپر عمل ہوگا شابان کا مہینہ رہے گا غالبا شابان کے مہینے کے اندر ہوگا اور پھر ابھی سے ہی اپنے بکنگ اپنے جو جو بھی بچے ہیں بچیاں ہیں شادیوں کے معاملات ہیں آئیں اور یہاں پر زینب ایڈوکیشنل سوسائٹی کے اوپر آکے یہاں پر الحمدللہ والنٹرس موجود ہیں خدمت کرنے کے وقت سے لوگ موجود ہیں اور پھر یہ فری آف کاسٹ ہے اور الحمدللہ پل العالمین جو شادی کی جائیں گی مسجد میں شادی ہوگی اور پھر اجاب کے لئے کیونکہ دولنے خود بھی آئیں گی تو ان کے لئے بھی احتمام کر دیا جائے گا اور کھانے کا بھی احتمام کر دیا جائے گا فری آف کاسٹ کچھ نہیں ہے اور قاضی صاحب کے بھی جو پیسے رہیں گے جو بھی معاملات رہیں گے وہ بھی الحمدللہ بل العالمین سوسائٹی اس کو برداشت کریں گے تو آپ حضرات اس کے اندر جوہ در جوہ خائیں یہ بے انتہا درد مندانہ اپیل ہے اس میں نکلیں آئیں آگے بڑھیں بالخصوص دولتمند حضرات آئیں آپ کو دیکھ کے دس جنے آئیں گے اور دس کے گھر بسیں گے دس لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سے آپ حضرات ضرور بہ ضرور آئیں اور یہاں پر الحمدللہ شادی کریں اور یہاں شادی کریں گے تو انشاءاللہ وزوجل یہ شادی ہوگی نہ آپ کی اس میں اللہ کی رحمتیں رہیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انعائیتیں بھی شامل حال رہیں گے تو ہم نے بیٹھ کے مشاہدین کے ساتھ علماء کے ساتھ بیٹھ کے یہ پلان کیا ہے کہ ہم نے ایک پلائٹ فارم بنائیں گے جس میں جتے بھی ہاں پہ لڑکیوں کے بیٹھ آئے ہیں لڑکے بھی آئے زیادہ اس میں تعداد میں اس کو سیلیک کریں مارچ میں انشاءاللہ ہم نے یہ پروگرام کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ روبرو کے ساتھ روبرو سہل شادی کا پروگرام بھی ہوگا یہ پورا دن رہے گا اس کے لئے جس دن تمام اے شادی کی پوری رسمیں ادا کی جائے گی جیسے نکاح ہوگا اور اس کے بعد جو بھی رسمیں ہیں وہ درخ ہوگی اس کے بعد پھر زیافت عام ہوگا اور ایک دم سمپل رہے گا تاکہ نہ لڑکے کو پربوجھ رہے نہ لڑکی کو پربوجھ رہے انشاءاللہ اس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوگا اور ایک پلائٹ فارم کی ہونے کی وجہ سے مسجد میں نکاح ہوگا اور ایک پلائٹ فارم رہے گا جہاں پہ باقی ہجاب خبول کے بعد انشاءاللہ زیافت ہوگی کہ یہ دینا لینا یہ رسم نہیں رہے گا ہم نے تمام جو اللہ نے جس کو نوازہ ہے ان کو بھی حضرت نے بولا کہ آپ بھی اس میں جڑیں تاکہ ایک ایڈل بنے آپ ان لوگوں کے لیے جو اس میں آنا چاہ رہے ہیں آج کئی بچے ہیں جو ادھر آکے ایکسپریس کرتے ہیں کہ نہ مجھ کو کچھ لینا ہے لڑکی والوں سے لیکن ایک پلائٹ فارم ایسا بنا ہے جس میں میری شادی آسان ہو جائے اسی طرح سے لڑکی کے ماں باپ بھی ان کے جو مشکلات ہیں ایسا بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا پلائٹ فارم بنے جہاں پہ ہمارے بچی کا جو بوجھ آ رہا ہے اس کو ایک آسان کریں اب دونوں طرف سے ہم نے ڈیٹیلز لیے ہیں اور مشایخین سے گفتگو بھی کی ہے ڈسکس بھی کیے اس کے اوپر اور یہ نتیجہ ہم نے لے پائے کہ ایک پلائٹ فارم بنائے جس میں تمام اخراجات سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن اٹھائے اس میں ہاں کوئی بھی جیسا دوسرے جو گفت دینا ہے یہ دینا ہے تحفید دینا ہے جو اگر کسی کو دینا ہے کسی کو لینا ہے وہ آلک بات ہے لیکن یہ ایک پلائٹ فارم ایسا بن رہا ہے کہ نکاح ہوگا سہل شادی سمپل سمپل شادی یہ پھر سے خوم امیلت کی خدمت میں سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن کی آواز ہے آپ کے آگے آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں ریاست کرناٹک میں شہر بنگلور میں سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن جو خوم امیلت کی خدمت لگاتار دس سال سے کرتا آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے تین سو سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں عربی تعلیم اردو تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا جو ہے کمپیوٹر کلاسس کی ٹرائننگ رہے گی ٹیلرنگ کلاسس رہے گے فیاشن ڈیزیننگ رہے گے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیامس بھی سالانہ میڈیکل کیامس ڈینٹل کیامس بھی چلتے ہیں آپ تمام جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا انوخہ پروگرام روبرو مرکزی سطح میں روبرو پروگرام سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن کے زیر احتمام چل رہا تھا اور سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن کی زیر احتمام کرنول میں ڈلی میں علاجتی خامت صاحب کی سرپرستی میں جو ہے بہت شاندار پیمانے میں جو ہے روبرو پروگرام کر کے آئے کھڑپا میں اس کے بعد جو ہے ہم نے روبرو پروگرام اس سانداز میں کیے کہ تین دن کا جو پروگرام جاری ہے آج جو اللہ جتی خامت صاحب نے سوچا کہ خوام ملت کے لئے تعلیم اور اس کے بعد شادی کا معاملہ بہت کٹین ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ روبرو کا پروگرام مرکزی سطح میں کیا اور اٹھارہ سے بیس ہزار لوگ ڈیسٹیشن ہو رہے تھے ہر پروگرام میں تین سے چار ہزار شادییں تیہ ہو رہے تھے اور اس بار جو ہے ہم ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ عتیق صاحب جو چیرمین اس سے سیدہ زینب ایڈیوکیشن پاؤنڈیشن کے ہے اس بار جو ہے مارچ میں مارچ میں پہلے ہفتے میں انشاءاللہ یہ روبرو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس روبرو پروگرام میں پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں اور یہاں سے تکرناٹک میں پہلی مرتبہ جو ہے سہل شادی ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں سہل شادی پروگرام مطلب شادی جو ہے سادگی سے کرنا مذہب اسلام میں شادی کو سادگی سے بتایا گیا ہے مگر ہم نے اسے بہت بڑا بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیا ہے بہت بڑا دشوار کام سب سے بڑا کٹھین اگر ماں باپ کے لئے کوئی پروگرام ہے زندگی میں تو شادی ہے ساری زندگی کماتا ہے والد ایک شادی کرنے کے لئے مرتے دم تک میں یہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہوں کہ کسی کو شگر آ جاتا ہے کسی کو بی پی آ جاتی ہے بلکل وجہ شادی ہے اپنے بچوں کی اس کے ذمہ دار ہم سب ذمہ دار بنیں گے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اس کے ذمہ دار ہم سب بنیں گے اس لئے دوستو امیر ہو یا غریب ہو یہ کی طرح سے بہت سارے علماء اکرام سیاست دان تمام لوگ بولتے ہی بیانات کرتے ہی بولتے ہی ہر طرح کی میٹنگیں چلتے ہی اور جو ہے یہ جو ہے کام جو جو کرنے کے لئے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ جتی خامد صاحب سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن کی جو چیئر میں نے انہوں نے کل سے اس بات کی دسکیشن کرتے کرتے ہیں ابھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک پروگرام یہ کرنا ضروری ہے سہل شادی جو ہے یہ پروگرام کو ریاست کرناٹک میں نہیں سارے ہندوستان میں اس کو کرنے کے لئے تجویس کر رہے ہیں ہیدراباد سے کرنول سے علماء اکرام تشریف فرمائیں ان سے بات چیت کرتے ہوئے تائے کر لیا گیا ہے کہ یہ جو ہے شروعات انشاءاللہ بنگلور میں کریں گے سہل شادی پروگرام پلاتفارم انشاءاللہ جس طرح روب روب ہم نے بنگلور میں شروع کیا سارے ہندوستان میں پھائل گیا ہے اور شادیاں ہونے میں آسانیاں ہو رہے ہیں خوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے شہل شادی جو ہے اس پروگرام کو جو بنگلور میں شروع ہوگا انشاءاللہ عید کا خدوصہ میں ماس کے پہلے ویک میں انشاءاللہ ڈیٹ آپ تمام کو اعلان کیے کر دیں گے اور جو ہے سارے ہندوستان میں اس پروگرام کو ہم پھلائیں گے اور اس بات کا آپ دھیان رکھئے کہ امیر ہو یا غریب ہو سب آئیے دیکھئے سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن میں علاج عدی خامد چیئرمن ان کو جو درد ہو رہا ہے ہمارے پاس بہت سارے بیوڈیٹا سہیں تین تین سال سے لڑکیوں کے بیوڈیٹا سہیں کیا چاہیے لڑکوں کے لئے لڑکیوں کے والدین کو کیا چاہیے خوبصورت لڑکی پڑھی ہوئی لڑکی ہر طرح کی بیوڈیٹا سہیں تین چار سال سے پڑھے ہوئی کیا مقصد ہے کیا ہے لوگوں کے دماغ میں اس لئے ہم سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن سے یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہی کہ آپ تمام والدین جو ہے یہاں آئیے ان بیوڈیٹا سکو دیکھئے لڑکی لڑکیاں جو ہے پڑھی ہوئی ہی دیکھئے آپ تمام دیکھ کر پسند کر کے تحقیق کر کے تحقیق کرنا آپ کا کام ہوگا اور تحقیق کر کے آپ ریجسٹر کرائیے انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے میں جو ہے روب رو تین دن ہوگا ایک دن دو دن روب رو اور گا تیسرے دن جو ہے شہل شادی کا ایک پلٹ فارم بنا کے وہاں پہ جو ہے شادیاں نکاح ہوگا یعنی ہجاب خبول ایک نکے کا ایک پروگرام ہوگا آپ تمام کے لئے زیافت کا انتظام ہوگا